دوستو سابق افغان صدر اشرف غنی اس وقت برپور چرچوں میں ہیں کیونکہ حال ہی میں کالیبان کی جانب سے اخوانستان کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا اور اسی دوران پندرہ اگست کو اشرف غنی موقع دیکھ کر کابل سے فرار ہو گئے اور اس وقت متحدہ عرب امارات کی پناہ میں ہیں جبکہ امارات حکومت نے اشرف غنی کو انسانی بنیاد پر اپنے ملک میں رہنے کی جگہ دی ہے اور اس کے بارے میں اس کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اشرف غنی اپنے ہمرا کروڑوں ڈالر کی رقم لے کر گیا ہے جبکہ اشرف غنی کے اہل خانہ پہلے سے ہی امریکہ میں موجود ہیں اور وہ کبھی بھی اس کے ہمراہ فانستان میں منتقل نہیں ہوئے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اشرف غنی کی بیٹی کس ملک میں ایشو اشرت کی زندگی گزار رہی ہے اور اپنے باپ کا کمایا ہوا حرام کا پیسہ کن ایاشیوں میں ضائع کر رہی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مریم غنی کے چند پسے پردہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دوستو اشرف غنی کی بیٹی کا نام مریم غنی ہے جو امریکہ میں ایاش عورت کے طور پر جی رہی ہے جس کی عمر تو تنتالی سال ہو چکی ہے لیکن کام ایسے کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیس سال کی ہوبرو لڑکی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس تین سے چار کروڑ روپے کی انٹرنیچنل اور نیچنل میک اپ کٹس موجود ہیں اس نے ایک پورا کمرہ اپنے میک اپ کے لیے مقتص کیا ہوا ہے جہاں یہ داخل ہو جائے تو مشکل سے ہی واپس آتی ہے اشرف غنی کی یہ بیٹی ساڑھے چار کنال کے گھر میں رہتی ہے جس میں اس کا بیٹ روم ہے اور اسی بیٹ روم کے ساتھ ہی اس کا اٹیچ میک اپ روپ بھی موجود ہے جبکہ اس کے گھر میں سننگ پول بیسمنٹ اور سٹوڈیو بھی ہے اور ہر روز تیار ہونے کے بعد اس سٹوڈیو میں فوٹو سیشن کرواتی ہے اس کے گھر میں برینڈڈ سوفے اور ایک سے بڑھ کر ایک برینڈڈ فرنیچر موجود ہے جن کو ہر ایک دو ماہ بعد تبدیل کروا دیا جاتا ہے اس کے پاس لال رنگ کی مہنگی ترین گاڑی لینڈ کروزر بھی موجود ہیں جس کے آگے پیچھے سیکیورٹی کے ڈھالے موجود ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ تیار ہوتی ہے حتیٰ کہ پیچھلے پانچ سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب یہ عورت تیار نہ ہوئی ہو اور یہ سارا میک اپ اس کے قزن جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں وہ بھیجتے ہیں اور اس کے پاس ایک ہزار سے زائد عربی ابایا کی کلیکشن بھی موجود ہے جبکہ دوسری جانب اشرف گنی کی بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر روایتی طرز زندگی گزار رہی ہے جو اکبانستان کی لڑکیوں کی زندگی سے بلپل مختلف ہے مریم گنی اکبانستان کی موجودہ صورتحال پر امریکیوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ اکبانوں کی مدد کریں کیونکہ ان کی زندگیاں طالبان کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں مریم کہتی ہے کہ وہ اکبانستان میں اپنے ساتھیوں رشتہ داروں اور دوستوں کی وجہ سے غمگین ہے اور اس نے امریکی شہریوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے منتحب اہدے داروں سے رابطہ کریں اور افغان مہاجرین کی ملک بدری کو روکنے اور مہاجرین کے لیے خصوصی ویزوں کے اجراء کو تیز کرنے کے لیے درخواست کریں دوستو مریم گنی امریکہ میں ہی پیدا ہوئی اور ایک دن بھی اکبانستان میں نہیں آئی لیکن اب جب والد پر مشکل پڑی ہے تو اس کو افغان عوام کی مظلومیت ستائے جا رہی ہے جس سے یہ دونوں باپ بیٹی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم طالبان سے زیادہ اسلام کے خیر ہوا ہیں لیکن یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اشرف گنی کا کردار کیسا تھا اس نے کیسے نوجوان لڑکیوں کو حوص کا نشانہ بنایا اور افغان دارالحکومت کابل کو فہاشی کا اڈہ بنایا جہاں ہر وقت اس کے دور میں امریکی فوجیوں کے لیے ایش و اشرت کا سمان موجود رہتا تھا جبکہ دارالحکومت کابل میں اس نے خاص طور پر اپنے لیے ایک اڈہ کھلوا رکھا تھا جہاں اس کا دل لبانے کے لیے پورے اکبانستان سے لڑکیاں کٹھی کی جاتی تھیں اور پھر ان کی مدد سے جنسی بھوک مٹائی جاتی تھی جو لڑکیاں اس کالے دھندے کو اپنانے سے انکار کرتیں ان کو پورے خاندان سمیت گرفتار کر لیا جاتا تھا یہی وجہ ہے جب اکبانستان میں طالبان کابل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے عام مافی کا اعلان کیا اور جیلوں میں قید بے گناہوں کو رہا کر دیا دوستو اشرف گنی کی بیوی رولا گنی بھی اسہائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے جو امریکہ میں لڑکیوں کو ڈانس سکھایا کرتی تھی اور خود بھی چھوٹی موٹی فلموں میں ڈانس کر کے پیسے کماتی تھی یہی وجہ تھی کہ جب اس کے گھر بیٹی بیدا ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو فلمی دنیا میں مطارف کروانے کا فیصلہ کر لیا لہٰذا مریم گنی ایچو اشرف کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی مشہور ڈانسر اور فیشن ڈیزائنر بھی ہے اور اس خاندان کی اسلام دشمنی اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب نیو یارک میں ہجاب کے حلاف احتجاج کیا گیا تھا تو یہ خاندان اس احتجاج میں سب سے آگے تھا دوستو اشرف گنی کا ایک بیٹا بھی امریکہ میں مقیم ہے جس کا نام تارک گنی ہے اور ایک مشہور ویب سائٹ کے مطابق اشرف گنی کا بیٹا تارک گنی ایک مشہور سوشل میڈیا شخصیت پروفیسر اور محقق ہے جو کہ امریکہ میں پرتائش زندگی بسر کر رہا ہے تارک گنی امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹری میں بطور پروفیسر فرائس اور انجام دے رہا ہے اس کی عمر انتالیس سال بتائی جاتی ہے اور اس کی پتائش بھی امریکہ میں ہوئی ہے دوستو اکبانستان میں تالیبان کے داخل ہونے کے بعد اشرف گنی مبینہ طور پر سولہ کروڑ نوے ناک امریکی ڈالر نق دے کر ملک سے فرار ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یہی رقم اس نے اپنی بیٹی کو منتقل کر دی جس کے بلبوتے پر وہ ایاشی کر رہی ہے لیکن دوسری جانب اشرف گنی پیسے لے کر باغنے کی تردید کر رہا ہے اور ملک چھوڑنے کے بعد پہلی بار 18 گست کی رات کو ایک ویڈیو پیغام میں اس نے کہا کہ میں نے اس کی ایک بطن چھوڑا کہ ملک کو خون ریزی سے بچایا جائے اس کے علاوہ اشرف گنی نے کہا کہ میں ازبانستان سے ایک روپیہ بھی لے کر نہیں باغا اور میں بہت جلد واپس لوٹنے کی کوشش کروں گا اس نے حکومتی جنسیوں کے کہنے کی بنا پر ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سب اتنی تیزی میں ہوا کہ مجھے جوتا چینج کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا اشرف گنی کا کہنا تھا کہ میرے نکلتے ہی طالبان صدارتی محل میں داخل ہو گئے تھے اور وہ مجھے تلاش کر رہے تھے اشرف گنی کے فرار ہونے کے بعد روس کے سفارت خانے نے بھی کہا تھا کہ اشرف گنی اپنے ساتھ پیسوں سے لدی ہوئی چار کاریں اور ایک ہالی کپٹر لے کر گیا ہے اس نے کچھ پیسے اس لیے چھوڑ دیئے کہ اس کے ہالی کپٹر میں مزید پیسے رکھنے کی گنجائش نہیں تھی اس کے بعد سوال اٹھایا جانے لگا کہ اشرف گنی نے امارات میں ہی کیوں پناہ لی جس کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عرب امارات میں اس لیے پناہ لی گئی کیونکہ یہ ملک سلامتی اور رازداری فراہم کرتا ہے جبکہ یہاں رہنے والوں کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا بلکہ یہاں پر سکون رہنے اور پیسے لگانے کے بہت سے مواقع موجود ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر پہنچنے والے سیاسی افراد اپنے آپ کو اور اپنے پیسے کو محفوظ سمجھتے ہیں انہی مجوہات کی بنا پر دنیا بر سے سیاستدان اور سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پناہ کے حصول کے لیے متحدہ عرب امارات بہن جاتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سیر ضرور کیجئے گا آپ دیکھ رہے ہیں اردو فن ٹی وی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ